ہلو بھائیس ویلکم ٹو پاکستانی فیئر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہی ہے آپ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں چینل پر نیو تو چینل کو سبکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک جل سے جل مل سکے تو میرا نام ہے فان میرا نام ہے منصور سکرائیس آج آپ سب بھائیوں کو یار پتہ ہی ہوگا گیا بلکل یار سری لنگا کی بھائی بھاجے ڈالی بھائی انڈیا والوں نے اس سور ہی بھجائی ہے کہ وہ بھائی اپنی جگہ پہ بھی نیا protecting بلکل اور میچ کے بارے میں آج ہم جانیں گے بھائی بہت ی کامال کی ویڈیوаешь ایسی جو جہاں تک Им اینڈا منشین ویڈیو کوGu defeating تیکھو ملوارا کا دن بھجرملگم بھلی کا دن بھجائی سے ہی تو ہمijn پہ لائیں Aren Kennz سحول کر تھ早کہ نص کی شرمنات سال کا پہلا میں جو کی محبت نے کہ امیتاب بچن کو بلکل پسند نہیں آیا ہوگا ایک منٹ امیتاب بچن کو کی نہیں پسند آیا ہوگا کیونکہ ان کو اس پچھر میں پریورتن سے دکھت تھی نا کل والے میچ میں تو بھر بھر کے پریورتن تھا کپتان ہاردک پندیا کی یوار ٹیم سال کی شروعات کرنے ممبئی کے وان کھڑے میدان میں شلنکہ کے سامنے اور اس میچ کی شروعات میں ہی میرا دل گارڈن گارڈ گارڈن گارڈن اس کا جواب دینے کے لئے میں آپ کو کچھ ٹائم پہلے لے جاؤں گا چار سال پہلے 2018 میں راہول ڈرویڈ پہلی بار کسی انڈین ٹیم کے کوچ بنے تھے ٹیم تھی انڈیا کے انڈر نائنٹین جو کی وولڈ کپ کھلنے گئی ہوئی تھی وہ 2018 کا جو انڈر نائنٹین بیچ ہے وہ بہت ہی فیمس ہے اس میں پرتفی شاہ شبمنگیل اور شیوام ماوی کملش نگرکوٹی جیسے سپرسٹارز تھے ان میں سے دو نے کل ٹیم انڈیا کے لئے ڈیبیو کیا شیوام ماوی ٹی ٹوینٹی میں انڈیا کی طرح سے کھلنے والے سوویں جبکہ شبمنگیل 101 میں کھلاڑی بنے بازے کی بات ہے کہ انڈر نائنٹین کی طرح سینئر ٹیم میں بھی ان کی رہنمائی راہول ڈرویڈ کر رہے ہیں ان میں سے کل ایک کا دن تو نہیں تھا لیکن دوسرے والے شیوام ماوی نے دکھا دیا کہ وہ لمبی ریس کے گورے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے بلکل بہت اچھی بات بڑی ہے میک شبونے پر شیلکر نے ٹوزیتا انڈیا کو بہلے بلے بازی کرنے بلالیا اور ٹی ٹوینٹی میں ہماری نئی اوپننگ جوڑی اسان کشن اور شبمنگیل کی بنی اسان کشن نے بھی وہی کیا جو اسان کشن کرتے ہیں پہلے چھے گیندوں میں ان کے نام پر سولاران آگے تھے پہلے دو ور میں انڈیا بارہ کے رنریٹ سے کیلی لیکن انڈیا کو مارتے دیکھ شیلنکا والوں نے سپنر لگا دی اور تیسرے ہی اور میں تیکشنہ نے شبمنگیل کا ڈیبیو خراب کر دیا سوری کمار یادو بھی اپنی ہوم گراؤنڈ کو اپنا جلوہ نہیں دکھا پائے حسر انگا اور تیکشنہ کی سپن جوڑی نے انڈیا کی سکور پر ایک دم لگام لگا دی شروع میں وندے بھارت کی رفتار سے بھاگ رہی ٹیم انڈیا چاند سے پیسیتے ٹرین بن گئی اور دس اوار آتے آتے ان کے کھاتے میں صرف ستتتر رن رہ گئے جبکی ایمپورٹنٹ چار وکیٹ چلے گئے اس میں ہیشان کشن کا وکیٹ بھی شامل تھا ہاردک پندے کو بھی رن بنانے میں دککت ہو رہی تھی اور انہوں نے بھی ستتائیس میں انتتیس رن ہی بنائے اس وقت ٹیم انڈیا ڈیڑھ سو رن پار کرتے بھی نہیں دکھ رہی تھی نئے سال کی شروعات ایک دم گستی ہوئی نظار رہی تھی لیکن پھر دیپا کھڑا اور اکشار پٹیل کی جوڑی جم گئی دیپا کھڑا کا انڈین ٹیم سے بڑا لب ہیٹ والا ریلیشنشپ رہا ہے پیچھلے سال ان کے نام ٹی ٹوینٹی شتک تھا اس کے باوجودوں ٹیم سے اندر باہر ہوتے رہے لیکن کل انہوں نے تیس گیندوں میں ناٹ آٹ اکتالیس رن بنائے جس میں چار چھنگی شامل تھے اکشار پٹیل نے ان کا بخو بھی ساتھ دیا بیس میں اکتیس ناٹ آٹ بنایا بیس میں اکتیس گیندوں میں جوڑے گئے ہوت رنوں کی وجہ سے انڈیا نے 163 کا ٹارگٹ دیا ہودہ اور اکشار نے تو ٹیم انڈیا کو جیت کے راستے پر ڈال دیا ہم نے بھی اپنی جیت کا ایڈریس ڈسکرپشن لنک میں ڈال دیا ہے برو لنک آپ کو لے جائے گا مائی لیون سرکل آپ پر جلدی سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرو اور اگر آج کے آج آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا تو آپ کو مل سکتا ہے 5,000 روپے کا بونس صرف آج کے لیے یہ آفر ہے آج آپ کو صرف یہ اپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کوئی کانٹس جوائن نہیں کرنا ہے اور اپ ڈاؤن لوڈ کرو جتنا وجہ کل کے میچ میں آیا آپ سوچو آپ میں سے کسی ایک نے میچ کی تو مجھے لے لی گھر میں مہندرہ تھار بھی آگئی ہوگی اور اگر آپ بھی 5,000 روپے اور مہندرہ تھار جیتنا چاہتے ہو تو جلدی سے آج کے آج میلیون سرکل آپ کو ڈاؤن لوڈ کرو اور اس پہ ملکے ہم لوگ ہر میچ سے پہلے ٹیم بنائیں گے اور آپ کو خوب سارا کیش اور تھار جتوائیں گے باگی 5,000 روپے کا بونس آپ کا انتظار کر رہا جلدی سے ڈاؤن لوڈ کرو میچ پہ واپس آتے ہیں 163 کا ٹارگیٹ بچانا کافی تھا اگر آپ ایک گیند باز ہیں تو 1KD stadium میں ٹارگیٹ بچانا آپ کو اتنا ہی ناپسند ہوگا جتنا منڈے میں corporate employee کو آفیس جانا لیکن شیوام ماوی پہلے ہی over سے شریلنکا پر حاوی ہو گئے نویڈا کے اس لونڈے کی سپیڈ اتنی ہی تھی جس پیڈ پر یمونہ ایکسپریس وی پر گاڑیاں بھاگ گئے کے پاس اتنی ورائیٹی تھی جتنی ورائیٹی تھی بہت تیز بالا رہی ہے اور ان کی انسوئنگ اتنی زبردست تھی جتنا زبردست نویڈا سیکٹر 18 کا مارکٹ بولے تو اٹھا والا کل ملا کر آئیسا سمجھئے کی ٹوین ٹاور گرنے کے بعد کل شیوام ماوی نے پہلی بار دنیا والوں کا دھیان نویڈا کی طرف کھیڈ اپنے ڈیبیو میچ میں ان کو پہلی ہی اور میں وکیٹ ملا اور پھر اگلے ہی اور میں انہوں نے ایک اور وکیٹ نکل پہلے تس ورشلنکا والے اپنے وکیٹ ایسے دے رہے تھے جیسے کل منگل کے دن ہنمان مندر کے باہر بوندی لگ باہر آدھے وار کے بعد شیلنکا کی آدھی ٹیم پویلین لوٹ چکی تھی اور مشکل ہی تھا کہ وہ میچ میں واپسی کر پائے لیکن چہل کی دو گیندوں پر دو چکے لگا کر ہسورنگا نے دکھا دیا کہ وہ ایم وی پی کیو ہے ان کے ان دو شوٹس نے شیلنکا کی واپسی کرائے اور حالانکہ شیوام ماوی نے اپنے دوسرے سپیل میں ہسورنگا کی واپسی کرا دی لیکن داسون شانکا کے کچھ اور ہی پلان دی شیلنکا کی کپتان نے 27 گیندوں میں 45 رنگ کی پاری کھیلی 3 چکے تین چوکے لگایا اور شیلنکا کو بلکل جیت کی دہلیس پر لے آئے لیکن اومران ملک کی ایک تیز گیند وہ نہیں کھیل پائے ہالانکہ شیلنکا والوں نے دکھایا کہ ایشیا کپ چیمپین وہ فرجی وادیت سے نہیں بنے کرونا رت نے انڈیا والوں کو رولاتے رہے اور انڈیس واغ ایک بار پھر انڈیا کے لئے پناوتی سابیت ہوا جہاں پر 16 رن آئے ماملا آخری اور میں 13 رن تک آ گیا کرونا رت نے میدان پڑ تھے اور کپتان پانڈیا نے اپنے سارے تیز گیند باز ختم کر دیئے آخری اور میں اکشار پٹیل کو رن بچانے تھے پہلی گیند وائیڈ اگلی پر سنگل دوسری میں کرونا رت نے وائیڈ سمجھ کا چھوڑ گئے لیکن لیگل بول تھی اور تیسری پر جب ایک چھککا لگا تب ہمارے پران ایک دم حلق میں آ گئے لیکن اگلی تین گیندوں میں اکشار پٹیل نے بہترین سوٹ بلکل یار بجات آلی اینٹی بلکل لیکن آخری دو گیندوں پر دو رن آؤٹ کی وجہ سے انڈیا دو رن سے میچ جیت گئی اور سال کی شروعات ایک تھرلنگ جیت کے ساتھ ہوئی مطلب بھائی دیکھ کر میچ فل مجا آ گیا اور کسی نے کہا ہے نا کی جو سال کی شروع میں ہو جائے وہی سال بھر ہوتا رہتا ہے ہاں ہارتی رہیں گے آگے بلکل اور انڈیا جیتتا ہی رہے گا بلکل انڈیا جیتتا رہے تو ہمارے لئے سال بہت بڑیاں ہو جائے گا پھلال ہم چلتے ہیں آپ سے ملیں گے کل سوبے ڈسکرپشن یار اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی تو آج ہم نے دیکھا بھائی یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آہ انہوں نے سال کے شروع میں سری لنکا کی بجائی ہے بجائی ہے وہ تو بھائی پورا سال ہرتی رہیں گے وہ تو سارا سال ہرتی رہیں گے اور انڈیا آہ ہو سکتا ہے جیتا ہی رہی جیتا ہی رہی انڈیا کی جو دو خلاڑی تھی جو جوڑی بنی کمال کی جوڑی تھی بھائی انہوں نے تو بھائی گیم آگے تک پہنچائی انہوں نے پہنچائی ہے لیکن یہ کہ سری لنکا کی بجائی ڈالی ہے کیونکہ سری لنکا لیکن مچ انہوں نے پھنس آیا ہوا تھا انہوں نے خود پھنس آیا مزہ آیا مزہ آیا تھوڑا سا انٹرسٹ ہو لوگ اس کے انجوائے کریں اور سارا کچھ کریں تو اس کی ساتھ سارا کچھ زیادہ مچ کا انٹرسٹ ہو گیا میں نے خود دیکھا بہت ہی زبردست وہ کچھ نئے کھلاڑی آئے نئے کھلاڑی آئے ان کے نیم تو مجھے کچھ خاصیات تو نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ اچھا بہت کھیلے تھے بہت اچھے بہت افہان میں کیا کہنا چاہتے ہو بہت اچھی بالنکرائی ہے یار یوں ہی لگتار لگے رہے ہیں تو یہ کپ انہی کا ہے اسی ساتھ بلکل ای پی ایل بھی آگے آرہا ہے صحیح بات ہے ای پی ایل بھی آرہا ہے کافی کمال کمال کے مجھے آرہے ہیں ای پی ایل تو ان کا بہت کمال کا ہے بہت کمال کا ہے بلکل لکی ثابت ہوگا بھائی یہ جس طرح میچ جیتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا جائے گا دوسرا کہ انڈیا لوگوں نے کتنا خرچہ کیا ایک ایک آدمی کتنے کروڑوں بھائی انہوں نے پیچے ہیں بلکل مینٹ صحیح بات ہے گیم جو ہوتی ہے وہ پاگل پند ہوتا ہے مزہ آتا ہے یہ تو بات آپ نے بلکل صحیح باتی ہے ٹیمنگ جو ہے پاکستان چیک کر ایسے کھیل رہتے ہیں جیسے ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے صحیح بات ہے لیکن ہم ایچ کیوں انڈیا کے دیکھتے ہیں پیار اس میں پاگل ہوتے ہیں ایک کتھر گیا سوریہ کمار یدعوہ بھی کیسے مارتا ہے مارتا ہے میرا لیول کے انکم میچ ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے ہم ضرور دیکھتے ہیں ہم ضرور دیکھتے ہیں تو یار ملتے ہیں نیکس وڈی میں تب تک لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا بھائی